موسیقی جاؤں گے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آنکھ سادر مطلق کی تم ہی آخر ہو جاؤں آؤ کہ مولا یہ بتانے چلے آؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطایبین الطاہرین اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن على اعدائهم اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُونِ مِن بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَلِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا رَسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سَبَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْحَظِيمِ امان الزمانہ عجل اللہ تعالی فجو الشریف کے ظهور کی شرائط کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی پچھلے درس میں اس سلسلے میں ایک بنیادی شرط متعدد شرائط بیان ہوئی ہیں حادیث میں لیکن ان میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہیں کہ دنیا والے عبی عدل الہی کی حکومت کے قیام کے لیے فکری طور پر عملی طور پر تیار نہیں ہیں اور انسان کے بنائے ہوئے قانون مختلف عظم مختلف فکر مختلف پرگرام میں دنیا والے اپنی سعادت اور اپنی مشکلات کا حل تلاش کر رہا ہے لہٰذا جب تک انسان اس نتیجے پر نہیں پہنچیں گے کہ دنیا والوں کے بنائے ہوئے جنون مشکلات کو حل نہیں کر سکتے اور جب تک دنیا والوں کو یہ یقین حاصل نہ ہو جائے کہ بانت بانت کی حکومتیں انسان کے مادی اور معنوی مشکلات کے حل کے لیے کافی نہیں ہیں اور جس دن انسان کو دنیا والوں کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ انسان کے بنائے ہوئے قانون اور مختلف قسم کی فکر رکھنے والے افراد کی حکومت انسان کے مشکلات کو حل نہیں کر سکتے اور انسان کو فکری اور روحی طور پر آسائش نہیں پہنچا سکتے اس وقت تک زمانے کے امام ظہور نہیں فرمائیں گے اس لیے کہ پچھلے دروس میں عرض ہوا درجنوں روایات میں بیان ہوئی ہیں جب تک دنیا پر ہر قسم کے لوگوں فکر رکھنے والے لوگوں کی حکومت قائم نہ ہو جائیں اور مختلف قسم کی حکومتوں سے انسان کو تنگ نہ آ جائے اور انسان اس نتیجے پر نہ پہنچ جائے کہ انسان کے بنائے ہوئے قانون اور دنیا والوں کی حکومتیں انسان کی سعادت اور انسان کے مشکلات کا حل نہیں کر سکتے اس وقت تک امام ظمانہ کا ظہور نہیں ہوگا لہذا امام کے ظہور ہونے کے لیے ابھی حالات سازگار نہیں ہیں زمین فراہم نہیں ہیں مقدم فراہم نہیں ہوا ہے امام کے ظہور کی بنیادی شرط یعنی فکری اور عملی طور پر انسان الہی حکومت کے لیے آسمانی حکومت کے لیے معصوم کی حکومت کے لیے اہلی بیت کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے اور الہی قانون اور الہی دستور کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن ایک دن ایسا آئے گا دنیا والوں کو یہ یقین حاصل ہو جائے گا دنیا والوں کے مشکلات کا حل صرف اور صرف آسمانی قانون میں اور الہی نمائندے کے ہاتھوں ہی دنیا والوں کے مشکلات حل ہوں گے جب انسان کو یہ یقین حاصل ہو جائے اسے دو گران قدر چیزوں کی ضرورت ہیں پہلی چیز الہی قانون الہی دستور اور الہی آئین جو قرآن سنت کی شکل میں اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں اور دوسرا یہ کہ معصوم اور ہر قسم کے سحوہ نسیان اور خطا سے پاک کو پاکیزہ زمامدار اور رہبر کی ضرورت ہے جب انسان اس نتیجے پر پہنچ جائے تو اس وقت خداوند متعال اپنے آخری حجت کو ہمارے زمانے کے امام کو ظہور کا حکم دیں گے اور ظہور فرما کر دنیا میں عدل انصاف کی حکومت قائم کریں گے سب کو ایک ہی نظر سے دیچیں گے عدل الہی اس دنیا میں عدل الہی کا بول والا ہوگا لہذا ظہور کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم یعنی کلمگو حضرات مسلمان حضرات خصوصا شیعان علی خصوصا امام زمانہ کے پیروی کے دعویدار فکری طور پر اور عملی طور پر امام زمانہ کے ظہور اور اہل بیت کے عدلانہ حکومت کے قیام کے لئے تیار ہو جائے اور حالات کو سازگار بنا دیں اور جب حالات سازگار ہوگی تو زمانے کے امام کے ظہور میں دیر نہیں ہوگی بلکہ ایک ہی رات میں خداوند مطال آپ کے ظہور کے اسباب فراہم کریں گے اور آپ کو ظہور کا حکم دیں گے یہ شرائط کے حوالے سے متعدد شرائط بیان ہوئی ہے ہم اسی مقدار پر اکتفاہ کرتے ہیں لیکن یہ شرط فراہم ہو اور شرط کے لئے یہاں پہ ہمارے طلبگی اسطلاح میں مقتضی موجود ہو لیکن مقتضی موجود ہونا کافی نہیں ہے بلکہ معنی کا نہ ہونا بھی ضروری ہے دنیا والے فکری طور پر تو ذہنی طور پر تو یہ اس نتیجے پر پہنچ گیا ہو کہ انسان کے بنائے ہوئے قانون دنیا والوں کے مشکلات کا حل نہیں ہے لیکن عملی میدان میں کوئی قدم نہ اٹھائیں عملی میدان میں کوئی قدم نہ اٹھائیں دنیا پرستی شہوت پرستی نفس پرستی قوم پرستی زبان پرستی اقربہ پروری اقربہ پرستی کا شکار رہیں اور تقوی الہ اختیار نہ کریں تو پھر بھی امام ظہور نہیں کرے گا اس لیے کہ قرآن مجید نے یہ وعدہ دیا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے اور قرآن میں بھی یہ اعلان کر رہے ہیں اَنَّ الْعَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ السَّالِحُونَ اس زمین پر ہمارے شائستہ نیک اور صالح بندوں کو وارث قرار دیں گے زمین کا لہذا زمین کے وارث بننے کے لیے صالح ہونا ضروری ہے نیک کردار ہونا ضروری ہے نیک گفتار نیک گرفتار ہونا ضروری ہے پرہیزگار اور متقی ہونا ضروری ہے لہذا عملی میدان میں جب انسان پرہیزگاری اختیار نہیں کریں گے تقوی الہی اختیار نہیں کریں گے اور عملی طور پر بھی عدل الہی کی حکومت کے قیام کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے زمانے کے امام ظہور نہیں فرمائیں گے چنانچہ غیبت سورا میں اسحاق ابن یعقوب کے نام انہوں نے جو سوالات اٹھائے تھے درجنوں کی تعداد میں ان میں سے ایک سوال ظہور کے حوالے سے تھا تو ہمارے زمانے کے امام نے توقی صادر فرمایا اور ان کے سوال کے جواب میں توقی صادر فرمایا اور ظہور کے حوالے سے فرمایا اگر ہمارے ظہور کے خواہش مند ہو اگر ہمارے ظہور کے خواہان ہو اگر عدل الہی کی حکومت کے قیام کے خواہان ہو تو میرے ظہور کے لئے مقدمہ فراہم کریں میری مدد کریں حجت خدا ہم سے مدد طلب کر رہے ہیں کس طرح ہم آپ کی مدد کریں آپ سوال کریں زمانے کے امام سے امام نے جواب دیا اس طرح میری مدد کریں اعینونی بیورعن و اجتہاد عبودیت و بندگی کر کے انسان کی غلامی سے نکل کر خدا کا بندہ بن کر اور پرہیزگاری اور تقوی الہی اختیار کر کے میرے ظہور کے لئے سبب فراہم کریں میرے ظہور کے لئے مقدمہ فراہم کریں اور اس کے علاوہ خود خداوند متعال سے ہم مؤمن ہونے کے ہم دعوے دار ہیں اور ہم نے خداوند متعال سے نیک کردار بننے کا حد کیا ہے پیغمبر ایرام اسلام سے نیک کردار بننے کا حد کیا ہے ہمارے عیمہ تاہیر علیہ السلام نے تعقید کی ہے نیک کردار بننے پر اگر کوئی ہمارے پیر و کار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے وہ پرہیزگار بن جائے اور ہم نے وعدہ دیا تھا ہمارے زمانے کے امام کو دوسرے عیمہ تاہیرین کو خصوصا ہمارے زمانے کے امام کو ہم نے وعدہ دیا تھا ہم ورع اور اجتحاد کے ذریعے تقویٰ اور پرہیزگاری کے ذریعے آپ کے ظہور کے لئے مقدمہ فرام کریں گے لیکن وعدہ خلافی کی وعدے پر وفا نہیں کیا احد کو پورا نہیں کیا اس وجہ سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے چنانچہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی طرف سے غیبت کبرہ کے زمانے میں رئیس المذہب رئیس شیعان علی ابن عبی طالب رئیس مذہب جعفری اس وقت کی جناب شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کے نام سادر کی گئی توقی میں امام علیہ السلام نے شکایت کی ہیں شکوہ کر رہے ہیں آپ مومنین سے امام کے ظہور کے لئے حقیقت میں ہم معنی بن رہے ہیں یعنی ہمارے اعمال معنی بن رہا ہے امام سے ہم نے وعدہ کیا تو ہم نیک کردار بن جائیں گے متقی بن جائیں گے پرہیزگار بن جائیں گے انسان حقوق کو پائیمال نہیں کریں گے الہی حقوق کو پائیمال نہیں کریں گے احکام الہی کو پائیمال نہیں کرنے دیں گے یہ وعدہ کیا تھا لیکن کیا ہوا غیبات کے بات سب کچھ بلا دیا دنیا کے پیچھے پڑ گئی لہذا امام زمانہ جناب شیخ مفید کو لکھی گئی توقی میں یعنی خط میں تحضیر میں شکوا کرتے ہیں شکایت کیا ہے شیخ مفید سے میرے بائی میرے برادر مخلص شیخ مفید شیخ مفید کا لقب امام زمانہ نے دیا ہے شیخ مفید کو وَإِلَّا مُحَمَّدِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ نُعْمَانِ کا نام ہے الشیخ المفید کا لقب امام زمانہ نے دیا ہے میرے بائی شیخ مفید فرماتے ہیں میرے ظہور میں تاخیر کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے اگر وَلَوْاَنَّ أَشْيَاعَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَةِهِ اگر ہمارے شیع پیروانِ اہلِ بیت محبینِ علی مہدی کے پیروی کے دعوے دار حضرات وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَةِهِ دعا کرتے ہیں ہمارے حق میں اتنے گستاخی کے باوجود اتنے نافرمانی کے باوجود دعا کرتے ہیں وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَةِهِ خدا ان سب کو اپنی اطاعت کی توفیق دے خدا ان سب کو خدا کی اطاعت کی توفیق دے لیکن شکوہ کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں اگر ہمارے شیاء متحد اور متفق ہوتے اور اپنے اہد اور وعدے پر وفا کرتے جو ہم سے کیے ہیں اگر وہ وعد وفائی کرے وعد وفائی کرتے جو ہم سے کیا ہے وعدہ کیا کیا تھا اعینونی بیورعن و اجتحاد تقوی اور پرحیزگاری کے ذریعے میرے ظہور میں میری مدد کرو ہم نے وعدہ کیا تھا ہم آپ کی مدد کریں گے امام فرماتے ہیں وعدہ وفا نہیں کی وعدے پر عمل نہیں کیا ہمارے ماننے والوں نے لہذا ظہور کا سب سے مانی ہم خود تھے ہمارے کردار ہیں ہمارے عمال ہیں امام فرماتے ہیں بہت پہلے ہزار سال پہلے ہزار سال پہلے وہ ہمارے زیارت سے مشرف ہوتے لیکن وعدے پر عمل نہیں کیا وعدہ بے وفائی کی علا حق المعرفت و صدقہ منہم اور مکمل اور حقیقی معرفت کے ساتھ ہماری ملاقات جلدی ہو جاتی اگر ہم سے کیے ہوئے وعدے پر وفا کرتی لہذا آخر میں فرماتے ہیں لہذا فَمَا يَحْبِسُنَا عَنْهُمْ إِلَّا مَا يَتَّصْلُ بِنَا کوئی بھی چیز ہمیں ہمارے شہعوں سے اور ہمارے ماننے والوں سے جدا نہیں کرتی اگر کوئی چیز ہمارے درمیان جدائی کا سبب بنا ہے تو وہ یہ ہے إِلَّا مَا يَتَّصْلُ بِنَا مگر وہ ہمارے پیروکاروں کے وہ برے عمال ہے جو ہمارے درمیان جدائی کے سبب بنا ہوا ہے إِلَّا مَا يَتَّصْلُ بِنَا مگر ان کے وہ برے عمال جو ہمارے پاس پہنچتے ہیں ہر جمعے کو ہر ہفت جمعے کو ہمارے پاس پہنچتے ہیں ان کے عمال یہی عمال بد کرداری ہمارے اور ہمارے شہعوں کے درمیان پردہ بنا ہوا ہے ہمارے ظہور کے لئے مانع بنا ہوا ہے إِلَّا مَا يَتَّصْلُ بِنَا مِمَّا نُقْرِحُوهُ مگر خط ان کے وہ برے عمال جو ہمارے پاس پہنچتے ہیں مَا نُقْرِحُوهُ اور جسے ہم پسند نہیں کرتے جسے ہم پسند نہیں کرتے نسری پسند نہیں کرتے وَلَا نُؤْسِرُهُ مِنْهُمْ اور نہ ہی ایسے برے کام ان کے ہمیں اپنے شہعوں سے توقع ہیں ہمیں نے کرداری کے توقع ہیں پرہزگاری کے توقع رکھتا تھا لیکن ہمارے شہع عملی میدان میں کردار کے لحاظ سے برے کردار کے مالک بن گئے ہیں جسے ہم پسند نہیں کرتے نسری پسند نہیں کرتے بلکہ ایسے عمال کا ان سے صادر ہونے کا توقع بھی نہیں رکھتے تھے لیکن ہمارے توقع کے خلاف وعدہ خلافی کیا ہمارے ماننے والوں نے شعیان علی نے اہلیت کے پیروکارو نے متقی بننے کے وجہے احکام الہی کے پابندی کرنے کے وجہے حقوق الناس کے تحفظ کے وجہے حقوق اللہ کی حفاظت کے وجہے حقوق الناس کو پامال کر دیا نیک کرداری کے وجہے بد کرداری کو فخر سمجھا احکام الہی پر عمل کرنے کے بجہے احکام الہی کے خلاف عمل کرنے لگے لہذا ہمارے درمیان جدائی پیدا ہو گئی اور ہمارے ظہور میں مانع بن رہا ہے واللہ المستعان وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلِ وَصَلَاتُهُ عَلَى بَشِيرِ النَّذِيرِ مُحَمَّدُ وَآلِهِ الطَّاعِرِ دیکھیں امام شکوہ کر رہے ہیں سوچنے کا مقام ہے کیا وعدہ کیا تھا اور کیا ہم کر رہے ہیں اصلاً حرام نام کی کوئی چیز اس وقت محاشرے میں موجود نہیں ہے سب کچھ حلال ہو چکا سب کچھ حلال ہو چکا آپ بتائیں کونس چیز ہے جو حلال نہیں ہوئی ہو رشوہ حلال رباخواری حلال غصب حلال دوسروں پر ظلم حلال غیبت حلال دوسروں کا توہین حلال دوسروں کی غیبت کرنا حلال شخصیت کوبی جائز تحمت لگنا جائز کونس چیز ہے جو حلال نہیں ہوئی ہو کہتے ہیں امام زمانہ فرماتے ہیں ان کے یہی بد کرداری ہمارے ظہور میں معنی بن رہا ہے لہٰذا ہمارے زمانے کے امام کے ظہور کے موانع میں سے ایک اہم ترین معنی ہمارے کردار اور ہمارے گفتار اور ہمارے رفتار ہیں ہم خود ہیں شیعان علی ہے دوسروں سے شکوہ کر لے گی کوئی ضرورتی نہیں ہے اگر دنیا کے محبین علی یک دل ہو کر نیک کردار بن جائیں تو پوری دنیا کافر ہو جائے ہمارے زمانے کے امام زہور فرمائے گا ایک کروڑ ڈیٹھ کروڑ شاہ کے ساتھ زہور نہیں فرمائیں گے زہور فرمائیں گے لیکن ہم خود دوسروں سے گیا گزرا ہے عمل کے حوالے سے لہذا امام زمانے کے ظہور میں جو موانی ہیں متعدد موانی بیان ہو رہے ہیں ہم دوسروں پر کچھر اچھالنے کے بغیر ہمیں خود اپنے کردار کا جائزہ لینا ہوگا امام زمانے میں دوسروں کا ذکر نہیں کیا ہے وہ تو ہی گمراہ وہ تو ہی شیطان انسی انسان کی شکل میں شیطان ہے انسان کی شکل میں حیوان ہے نہیں تو تین سالہ بچی کو بھانسی پہ لٹکانا یہ انسان کا کام ہے مسافروں کو اتار اتار کر بسوں سے زباہ کرنا یہ انسان کا کام ہے حیوان بھی یہ کام نہیں کرتا رسول اللہ کے بزرگ صحابیوں کو قبروں سے نکال کر نفس قبر کرنا یہ انسان کا کام ہے مسلمان تو دور کی بات ہے کوئی غیرت مند انسان بھی ایسا کام انجام نہیں دیتا لہٰذا ان کی تو بات ہی نہیں ہے وہ تو گمراہی میں چلے گئے ہیں غرق ہو گئے ہیں شکوہ اپنوں سے ہے غیروں سے شکوہ کرنا فضول ہے ہمارے زمانے کے بھانے فرماتے ہیں ان کے عمال دیکھ کر ہمارا دل دکھ جاتا ہے ہم غم کے مارے آنسو بہاتے ہیں جو ہر جمعے کو ہمارے شہروں کے عمال ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے اللہ کے فرشلے تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے ہمارے ماننے والوں کے عمال دیکھ کر نام عمال دیکھ کر لہٰذا زمانے کے ایمان کے ظہور میں کہ بہت سے موانی ذکر ہوئے ہیں ان میں سے بنیادی ایمانی شایان علی کے درمیان اختلاف موجود متحد نہ ہونا اتفاق و اتحاد کا نہ ہونا یک دل نہ ہونا یک جان نہ ہونا دوسری طرف سے بد کرداری جو شہاں معاشرے میں اس وقت فیل چکا ہے اور ہمارے وہ برے گناہ اور وہ برے عمال جو متواتر صحیح السند روایات کی روشنی میں ہر جمعے کو اللہ کے فرشتے زمانے کے ایمان کے ختمت میں پیش کرتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کے غم میں اضافہ ہو جاتا ہے دل دکھ جاتا ہے خون کے آنسو بہاتا ہے لہٰذا اگر ہمیں حقیقی معنونے واقعاً حقیقی معنونے اگر ہم شیعہ ہیں حقیقی معنونے اگر ہمیں اہلی بیت سے محبت ہیں حقیقی معنونے اگر ہم اہلی بیت کے عادلانہ حکومت کے قیام کا خواہان ہیں حقیقی معنونے ہم مہدی فاطمہ کو ہمارے زمانے کا امام سمجھتے ہیں تو ہمیں چاہیے تقوی اور پرہزگاری اختیار کریں نیک کردار بن جائیں اور آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر لیں تب ہمارے زمانے کے امام زور فرمائیں گے وَإِلَّا شبِ صبحِ جمعہ کو دعای ندبہ پڑھنے سے امام زہور نہیں فرمائیں گے وہ بھی ضروری ہے چوبیس گنتہ الْعَجَلْ الْعَجَلْ یا صاحبِ زمان کے نعرہ بلند کرنے سے امام زہور نہیں فرمائیں گے بلکہ اپنے کردار کو صحیح کرنے کی زردت ہے اپنے گفتار میں صداقت ایجاد کرنے کی زردت ہے اپنے کردار میں صداقت ایجاد کرنے کی زردت ہے احکان الہی کے پیروی کرنے کی زردت ہے ہم خداوند مطال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو نیک کردار بن کر ہمارے زمانے کے امام اور خدا کے آخری حجت کے زہور کے لیے حالات سازگار بنانے اور مقدمات اور زمین فراہم کرنے کی توفیق انایت کرنے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے زمانے